اگر آپ نے میرے پچھلے لیکچر نہیں دیکھے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہر چپٹر کے اوپر ہم چار لیکچر بناتے ہیں ایک میں ہم اس کی ٹرانسلیشن کو ڈسکس کرتے ہیں دوسرے میں اس کے امپورٹنٹ کوسٹنز جو ہیں ان کو یہاں پر اٹمٹ کرتے ہیں ایک میں جو اس کی امپورٹنٹ پیراگراف کے پیسجز ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پر اٹمٹ کرتے ہیں اور جو چوتھا لیکچر ہوتا ہے کسی بھی چپٹر کا اس کے اندر اس کے ہم امسی کیوز اور اس کی پنکچویشن کو اٹمٹ کرتے ہیں یہ ہمارا چپٹر نوبر دس ہے اس کا آخری لیکچر ہے جس کے اندر اس کے ہم امسی کیوز اور اس کی پنکچویشن کو اٹمٹ کرنے جا رہے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو بھائی بچوں دیکھیں کہ اس کے اندر جو امسی کیوز ہیں ان کے صحیح آنسر کیا ہو سکتے ہیں تو ہم یہاں پر شروع لکھ دیتا ہوں میں کہ یہ ایم سی کیوز ہیں اور آگے میں ان کے آنسر جو ہیں وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا سب سے پہلے ہماری پر سٹیٹمنٹ ہے why did the cook boy run وہ جو باورچی تھا وہ بھاگا کیوں تھا to kill the insects وہ ان کیڑ مکوروں کو مارنے کے لیے to summon the laborers تمام ملازموں کو بلانے کے لیے to inform the landlady یا وہ مالکن کو inform کرنے کے لیے گیا تھا to see the locals یا وہ باہر تڑی دلوں کو دیکھنے گیا تھا تو بچوں جو پہلا ایم سی کیوز ہے چپٹن نمبر ون میں اس کا بی اپشن وہ صحیح ہے to summon the laborers کہ وہ باقی جتنے بھی ملازم ہوتے ہیں ان سب کو اکٹھا کرنے گیا تھا دوسری سٹیٹمنٹ ہے why did the house boy run off to the store وہ جو گھر کا ملازم تھا وہ دکان کی طرف کیوں بھاگا to shut the door to cover the store to collect any bit of metal یا وہ کوئی لوہے کا کوئی بھی ٹکڑا اسے مل جائے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے to burn fire یا آگ جلانے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے ہم نے یہ چپٹر پڑھ بھی لیا ہے translation آپ کو یاد بھی ہوگی تو اس کا option جو c ہے وہ correct ہے کہ وہ ایک دکان پر گیا کہ وہاں سے جو بھی لوہے سے بنی ہوئی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں اسے مل جائیں وہ لے آئے جو تیسری سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے why did they throw wet leaves onto the fire انہوں نے آگ کے اوپر وہ جو گیلے پتے کیوں پھینکے to make the smoke acrid and black یہی صحیح option ہے یہ ہم نے چپٹر میں بھی پڑھی ہے وہ انہوں نے گیلے پتے اس لیے پھینکے کیونکہ وہ smoke جو ہے اس کو زیادہ گہرا اور زیادہ جو ہے وہ زہریلا بنانا چاہتے تھے تو اس کا اے option صحیح ہے چوتہ ہے and they neither went bankrupt nor got very rich means that they were نہ تو وہ بلکل جو ہے وہ ان کے سب تباہی ہو گئی اور نہ ہی وہ بہت زیادہ امیر تھے اس کا کیا مطلب ہے hand to mouth کہ وہ بس گزر بسر کر رہے تھے just pulling on their lives بس اپنی زندگی گزار رہے تھے enjoying a moderate living یا ایک درمیانے درجے کی زندگی اچھی گزار رہے تھے penniless یا وہ بہت زیادہ غریب تھے اس کا مطلب ہے یہ c option صحیح ہے enjoying a moderate living تو ہم کہیں گے کہ چوتھے نمبر پہ جو ہمارا mcqs ہے اس کا c option correct ہے پانچھے نمبر پہ ہے how did the locust attack the crops locust جو ہے وہ فصلوں کے اوپر کیسے حملہ انہوں نے کیا one by one ایکے کر کے ان گروپ گروپ کی شکل میں ان swarms تو یہاں پر جو word chapter کے اندر use ہو ہے وہ ہے swarms swarms کا بھی مطلب ہوتا جتھے grow in formation تو ہم کہیں گے کہ پانچھے نمبر پہ بھی جو ہماری c option ہے ان swarms وہ correct ہے چھتے نمبر پہ ہے why did the people beat the tin cans وہ تین کے ڈبے جو ہیں وہ کھیتوں میں لوگ کیوں بجا رہے تھے to let the insects enjoy music تاکہ وہ کیڑے مکوڑے music سے پلتف ہو سکیں to keep the insects away یا وہ پھر ان کیڑے مکوڑوں کو دور رکھنا چاہتے تھے تو چھتے نمبر پہ جو b option ہے وہ ہماری correct ہے کیونکہ وہ اس لیے بجا رہے تھے کہ اس شور سے وہ جو کیڑے مکوڑے ہیں تڈی دل وہ دور چلے جائیں ساتھوے نمبر پہ ہے what did the farmers do at the time of attack جب وہ حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت کسان کسان جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا they ran away from the place وہ اس جگہ سے بھاگ گئے یا پھر they took precautionary measures to keep the locust away جی ہاں اس کی بھی option صحیح ہے کہ انہوں نے وہ جتنے بھی precautionary پہلے سے وہ جتنے بھی اقدامات اٹھا سکتے تھے وہ سارے اٹھائے تو ہم کہیں گے کہ ساتھوے کا جو بھی option ہے وہ صحیح ہے precautionary precautionary کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ attack ہونے سے پہلے یا کوئی بھی مسئلہ آنے سے پہلے جو ہم steps لیتے ہیں آٹھوے نمبر پہ ہے locust attack in the area of اور وہ اس کہانی کے اندر کیا لکھا ہے کہ کتنے اس area کے اندر locust نے جو ہے وہ آ کر حملہ کیا وہ تو ایسے اڑھو ہیں لیکن وہ آ کر کہاں بیٹھے کہاں تو وہ کتنے area کے اندر جو ہے وہ انہوں نے حملہ کیا تو اس کی 1 mile 10 miles 50 miles 100 miles تو ہم نے chapter میں پڑھا ہے اس کی صحیح option ہے 50 miles تو ہم کہیں گے کسی option اس کی correct ہے 9 وے نمبر پہ ہے what made the buffs of trees wait to the ground کس وجہ سے وہ درختوں کی شاخے جو ہیں وہ بوجھ سے نیچے اتر آئیں تو ہمیں پتا ہے fruit locust birds یا windstorm تو اس کا صحیح جواب ہے locust تو ہم کہیں گے کہ 9 وے نمبر پہ جو ہمارا b option ہے وہ correct ہے 10 وے نمبر پہ ہے how did the land look after the locust had moved to the south وہ زمین جو ہے وہ کیسی نظر آ رہی تھی جب locust جو ہے وہ جنوب کی طرف جو ہے وہ چل کر آئے تھے all green سبز رنگ کی barren سنسان beautiful یا a devastated landscape تباہ شدہ landscape تو ہم اس کا صحیح جواب ہے d devastated landscape وہ منظر جو ہے وہ ایک تباہ شدہ منظر جو ہے وہ زمین کا نظر آ رہا تھا بچوں اس chapter کے جو mcqs ہیں اس کے صحیح آنسر یہ ہیں یہ آپ نے دیکھ لیے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس chapter کی جو punctuation ہے اس کو attempt کر لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو یہاں پر صحیح punctuation کے marks جو ہیں وہ کہاں پر لگانے ہوں گے تو اس کی جو punctuation کی جو lines ہیں پہلے میں وہ لکھوں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ یہاں پر ایسے punctuation کیوں آئے گی ٹھیک ہے چلیں دیکھتے ہیں یہاں پر line ہے all the crops all the crops finished nothing left he said nothing left he said but the gongs were still beating the men still shouting the men still shouting and margaret asked and margaret asked why do you go on with it then لو بچو یہ ہمارے پاس line ہے اب ہم نے اس کی punctuation کرنی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر کون سے punctuating marks جو ہیں وہ آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے یہ آپ کو یاد ہوگا جب بھی ہم کوئی direct speech بولتے ہیں کوئی speaker جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات جو ہے وہ ہمیشہ ہم inverted commas کے اندر لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں all the crops finished nothing left he said he said اس کا مطلب یہ الفاظ کسی نے بولے ہیں تو جب یہ کسی نے بولے ہیں تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اپنے inverted commas لگا دیں گے ٹھیک ہے اب inverted commas لگانے کے بعد capital لکھنا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ جو ہمارا پہلا word ہے a اس کو ہم یہ کاٹ کے یہاں پر جو ہے وہ capital abc کے اندر لکھ دیں گے all the crops finished full stop ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا sentence جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو جب ہمارا sentence ختم ہوتا ہے تو ہم full stop لگاتے ہیں all the crops finished nothing left تو اب ہمارا اگلا sentence شروع ہونے تو ہم پہلا جو ہمارا word ہے اس کو ہم پھر capital کریں گے کچھ بھی باقی نہیں بچا اب دیکھیں he said اس سے پہلے تک یہ الفاظ اس نے بولے تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ہم اپنا جو ہے وہ inverted commas جو ہم نے یہاں سے start کیے تھے وہ ہم بات کہ اس کے الفاظ یہاں تک ہیں تو لہٰذا یہ بات جو ہے یہاں تک چلے گی آگے ہم یہاں پر جو ہے وہ comma لگائیں گے کیونکہ اس سے آگے ابھی اس کی بات جو ہے وہ continue ہے وہ اس کی بات اسی طرح جو ہے وہ آگے چل رہی ہے he said یہاں پہ اب یہاں پہ یہ ہمارا سنٹنس ختم ہو گیا اب اگلا سنٹنس جو ہے وہ ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ہم بی کو کیا کریں گے اس کو بھی ہم ایسے پہلا ورڈ جو ہے ہم نے capital کر لینا ہے یہاں پر کومہ کیوں آیا کیونکہ یہ کومہ کا رول ہے کہ جہاں پہ بھی ہمارے کسی سنٹنس کے اندر different parts ہیں اب وہ اس کی explanation ہے اس کو extend کرنا ہے تو ہر ٹکڑے کو ہم الہذا الہذا کرنے کے لئے the gongs were still beating the men still shouting اسی طرح دیکھیں beating کے بعد اسی طرح shouting کے بعد and margaret اب margaret کا یہاں پر جو ہے وہ بڑی ABC میں آنا چاہیے کیونکہ نام ہے and margaret asked margaret نے پوچھا why do you go on with it تو یہ margaret نے پوچھا ہے تو ہم یہاں پر کومہ لگائیں گے اور اسی طرح کیونکہ یہ الفاظ کسی نے direct بولے ہیں تو ہم اس کو جو ہے اس کے اندر inverted کومہ کے اندر لکھیں گے اور ہمارا جو پہلا word ہے اسے ہم capital کر گے why do you go on with it کومہ اور آگے then full stop اور آگے جو ہے وہ ہمارے inverted کومہ بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے بچو یہ ہم نے اس کی اس طرح جو ہے وہ punctuation کرنی ہے آپ اس کو دیکھ لیں اپنی کتاب نکالیں اور اپنی کتاب میں جو ہے اس کو note down کر لیں اگر آپ کو کوئی question ہے کوئی پریشانی ہے تو آپ بیٹا ضرور کسی بھی time جو ہے وہ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں comment section میں انشاءاللہ آپ کو ساتھی feedback دیا جائے گا آج کے lecture کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا نئے lecture کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ شکریہ